بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلژن سی ایس 506 ویب ڈیزائن ان ڈیویلپمنٹ کی لیکچر نمبر ایٹ میں ویلکم لیکچر نمبر ایٹ ہمارے پاس ہے سٹریمز سٹریمز کیا ہوتا ہے اس پہ فلی جو ہے سٹریم کو ڈسکس کیا گیا ہے میرا مقصد آپ لوگ کو یہاں سے سٹیڈی کر کے آپ کو اس کا جو ترجمہ ہے اردو ٹرانسلیشن نہیں کروانا بلکہ میں آپ لوگ کو سمپلی اس کا کنسپٹ رتا دیتی ہوں کہ سٹریم کیا ہوتا ہے جاوہ میں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اچھا سٹریم جو ہوتا ہے اس کو مطلب ہوتا ہے بسکلی جو اس کا مطلب ہے وہ بہاو ہو گئتا ہے یعنی انپوٹ یا آٹپوٹ کا بہاو ہم نے کی بورڈ کی مدد سے کچھ نمبرز انپوٹ کیے یا کچھ ڈیٹا لکھا انپوٹ کیا تو وہ جو انپوٹ والی سیکوینس ہے وہ فیڈ ہے وہ ساری کیا ہوگی سٹریم ہوگی پھر جب وہ آٹپوٹ دے گا جس سیکوینس سے وہ ڈیٹا فلو کرے گا اس چیز کو ہم سٹریم بولیں گے یعنی انپوٹ اور آٹپوٹ کا جو مین پوسی جائے انپوٹ اور آٹپوٹ لائیبری سے اب سیکشن آف سٹریم کے انپوٹ اور آٹپوٹ کی جو لائیبری سے جو سارا کام ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سٹریم ہوتا ہے اب جاوہ کے اندر سٹریم کو کیسے یوز کرتے ہیں جاوہ کے اندر آپ لوگوں نے جب جاوہ پہ کام کر رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہم نے جو جو انپوٹ کیا ٹھیک ہے اور جو جو آٹپوٹ لیا تو وہ سارا ایک پیکج بن جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم سٹریم کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس جاوہ میں ہمارے پاس جاوہ لکھے آئی او پیکج ہے یعنی انپوٹ آٹپوٹ سٹریم کا جو پیکج ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اصل میں جو سٹریم ہوتا ہے وہ بہاو کو کہا جاتا ہے یعنی آپ نے ڈیٹا لکھا کی بورڈ کی مطلب سے جو جو انٹر کیا وہ جو ڈیٹا کا سیکنس تھا وہ انپوٹ کا سارا سٹریم تھا اور آٹپوٹ کا جو سارا سٹریم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹریم ہم سٹریم ہوتا کے کا ج SEC اس میں ہمارے کیا ہے کہ ہم نے ایک فائل کو جب ریٹ کرتے ہیں اس کو کی بورڈ اور نیٹ ورک کنیکشن ڈیفرن ڈیوائسیز میں ریکوائر سپیسیلیزیشن آف بیسک سٹریم بٹ یو کین ترید دیم آل ایڈجس سٹریم وین یو ریڈ فرم آن نیٹ ورک دیکھیں ہمارے پاس اگر ایک فائل ہے اس پہ بہت سا ڈیٹا لکھا ہوا ہے ہم اس ڈیٹا کو ریڈ کرتے ہیں پھر ہم اس کو کمپیٹر کے اندر اس کو انپوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہم فائل کو ریڈی کر رہے ہیں یہ c5.6 کہ ہم ہم انٹر کرتے ہیں ہم نے اس پرinski انپوٹ کی سٹریم میں ٹھیک یہ سارا انپوٹ سٹریم ہے جب ہم اس کو انٹر کرنے کے بعد فائل سیف کرکے پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس چک ساتھا ہوا جاتا ہے ایک آپوٹ سٹریم کی شکل میں ہمارے پاس سامنے آتا ہے یہ اس کا basic concept ہے انپوٹ اورپوٹ سٹریم کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں ہماری پاس یہاں دیا ہو ہے یہ ہمارے پاس ہے ڈیٹا پاس ڈیٹا سورس تو یہ ساری ہمارے پاس ایک سٹریم بن رہی ہے انپوٹ کی پھر جاوہ پروگرام کے اندر کی پھر اس نے اس کو سیکنس دے کے پھر وہاں سے اس نے کیا کیا آؤٹپوٹ ہمیں شو کروا دی کہ یہ آپ کا تو یہ انپوٹ اور آؤٹپوٹ سٹریم جو ہوتی ہے اس کو ہم سٹریم بولتے ہیں یعنی فلو ہوتا ہے سیکنس ہوتا ہے ہم اس پہ کام کرتے ہیں اب نیکسٹ ہے سٹریم کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے جاوہ کے اندر سٹریم کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے تو بسکل سٹریم کو ڈسکس ہوا اب اس کی کلاسیفیکیشن کی بات کریں تو اس کو دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے نوڈ سٹریم اور دوسرے ہے فلٹر سٹریم دو اس کی کلاسیفیکیشن ہوئی ون اس نوڈ سٹریم ون اس سیکنڈ اس فلٹر سٹریم دو سٹریم ہیں آپ دیکھیں نوڈ سٹریم میں کیا ہوتا ہے اور فلٹر سٹریم میں کیا ہوتا ہے یہ دونوں ہمارے پاس ان کو ایک میتھڈ کی ذریعے ہم اس کو جو ہے وہاں شو کروا سکتے ہیں جاوا کے اندر اب دیکھیں نوڈ سٹیم آر دوز وچ کنیکٹ ڈیریکٹلی ویڈ ڈیٹا ان پروائیڈ بیسک فانکشنلیٹی تو ریڈ رائٹ فاندہ سورس جو ہمارے پاس نوڈ سٹیم ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ ڈیریکٹلی کنیکٹ ہوتی ہے ڈیٹا کے ساتھ یعنی ہم نے ڈیٹا لکھا اور کمپیٹر کے اندر ابھی وہ جاوا ماشین کے اندر نہیں یا جو اس کی سیکوئنس ہے جو اس کی رفتار تھی وہ سارا کیا رہا ہے وہ اس کے اندر آ رہا ہے یعنی انپوٹ ابھی ہم نے کیا ٹیکس کو ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نوڈ سٹیم ہوتی ہے یہاں پر اس کے لیے جو میتھڈ ڈیوز ہوئے وہ کون سو ہے فائل ریڈر ایف آر ایکول ہے نیو فائل ریڈر انپوٹ ڈاٹ ٹیکس انپوٹ ڈاٹ ٹیکس کا مطلب ابھی ہم نے انپوٹ ہی کیا تھا ٹیک ہے تو یو کن سی فائل ریڈر اس ٹیکنگ ڈیٹا سورس کے فائل ریڈر جو کیا ہے یہاں سے ہم ڈیٹا لے رہے ہیں اور انپوٹ ڈاٹ ٹیکس یہ جو چیز ہے یہاں پہ ہم نے انپوٹ کرنا ہے ٹیک ہے یعنی ایک سورس سے ہم ڈیٹا اٹھا رہے ہیں پھر ہم نے اس کو انپوٹ کرنا ہے تو یہ کیا ہوتی ہے یہ نوڈ سٹریم کہلاتی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں فائل سٹری کی فائل سٹریم کیا ہوتا ہے یہ ٹاپ آف نوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ٹاپ آف نوڈ کے تھی اس میں ہم نے کیا ہم نے کیا یوز کرنا ہے اس میں ہم نے نیو بفر ریڈر نیو بفر ریڈر مطلب ہم نے انپوٹ آئپوٹ کی افیشنسی کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہم نے ڈیلیورنگ کی یعنی لیا جہاں سے ڈیٹا اس کو ہم نے بفر ریڈر میں رکھا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کونسا میتھرڈ یوز کرنا ہے بفر ریڈر کا میتھرڈ یوز کرنا اور یہاں پر نیو فائل ریڈر انپوٹ آئپوٹ سٹریم کا جو ہے وہ یوز کرنا ہے یہ فائل سٹریم تھا اور وہ نوڈ سٹریم ہے ہمارے پاس اب ہم دیکھیں یہاں پر یہ ایمیج میں بھی دکھایا ہے جاوہا کا پروگرام دکھایا ہوا ہے اب دیکھیں یہاں پر جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے سٹریم کی کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن بیسٹ اونڈ دیٹا پہلے ہم نے کلاسیفیکیشن بیسٹ اون فنکشنیلیٹی کیا اب ہم دیٹا کریں گی ٹھیک ہے دو ٹاپک کو ڈسکس کر رہے اندونٹڈا سٹریم کی کلاسیفیکیشن پہلے فنکشنیلیٹی پر کی اب ڈائٹ companions Trading پہермی钱 اگر ہم ایک نوڈ سٹریم ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں سٹ College لایٹ پر طرح درم الا معلومہ آر بائٹ اورینٹیٹ انڈیر ہنس جے ڈی کے جے ڈی کے 1.0 یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر ہم جو کلاسز بناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سٹریم کا نیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بائٹ کی فارم میں ڈیٹا کو رکھتا ہے اپنے اندر کس کے اندر یعنی ریڈ اور رائٹ جو سٹریم ہم کرتے ہیں وہ اس میں کیا ہوتا ہے وہ فارم اپ بائٹس ہوتا ہے اور اس میں جے ڈی کے 1 کی وریان میں یہ آویلیبل ہے ہمارے پاس اسے طرح یہ جے ڈی کے 1.1 میں آویلیبل ہے وہ سیکنڈ ہے اور یہ جے ڈی کے 1.0 میں آویلیبل ہے step 2 ک diferençaہ ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم ڈیٹا کو ریڈ کیس میں کرتے ہیں کیریکٹر کی فارم میں یہاں پر بائٹ کی فارم میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر کیریکٹر کی فارم میں تو classes which contain the word reader, writer are character oriented and read and write data in the form of character اور یہاں پر read and write data in the form of bytes ہوتا ہے یہاں پر bytes کی فارم میں ہوتا ہے اور یہاں پر character کی فارم میں ہوتا ہے یہاں پر ورین کونسا ہے jdk 1.0 ہے یہاں پر jdk 1.1 ہے اگر example کی بات کریں تو کونسی ہمارے پاس ہے file reader ہے جائرہ read write کر رہے ہیں تو print reader ہے اسی طرح اس کی example میں کریں گے file input output stream ہے object input output stream ہے یہ most important topic ہے نہ صرف mcqs یہاں سے بہت سے mcqs بن سکتے ہیں example سے mcqs اٹھا سکتے ہیں ورین اس کا example میں اٹھا سکتے ہیں اس کی definition جو ہوتی ہے وہ بھی mcqs کے لیے بن سکتے ہیں پھر اس کی short questions بنتے ہیں یہاں سے long questions بھی بن سکتے ہیں classification based on stream پر جو ہے وہ note لکھے تو یہ سارا topic ہے یہ most important ہے stream کے unit میں آپ کے پاس stream کی definition آپ کو clear ہونی چاہیے اس کی types of classification آنی چاہیے آپ کو اور جو اس کے بعد ہم نے based on functionality کی کیا تھا اس کو بھی آپ لوگ کے آنا چاہیے یعنی note stream اور filter stream کا جو concept ہے وہ بھی آپ کے mind میں ہونا چاہیے کہ note stream کیا ہوتا ہے filter stream جو میں پہلے discuss کر چکے ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس chapter میں جو ہمارے پاس سب سے رہا important ہے theorem of وہ یہ ہی ہے اب انہوں نے دیکھیں reading from file file سے reading کرتے ہیں کونسی جو ہے وہ یہاں پر اب وہ use کریں گے یہاں پہ جو method ہم نے اوپر discuss کیا دیکھیں reading from file like آپ file سے reading کریں تو آپ نے کونسا method use کرنا ہے یہ جو java کے اندر file reader یہاں پر دیکھیں انہوں نے comment میں بتایا اور پھر انہوں نے کیا use کیا file reader کا method use کیا ٹھیک ہے تو buffer reader and file reader کیونکہ reading writing کا کریں تو اس code کو آپ لوگ دیکھنے ٹھیک ہے code میں وہی method اب writing ہے تو ہم کیا لکھیں گے file writing method use کریں گے تو یہاں دیکھیں file writer and print writer دونوں method use simply very simple کہ reading کے لیے آپ نے کیا لکھنا ہے اور file writing کرنی ہو تو کیا کونسا آپ نے جو implement کرنا ہے code باقی تو وہی ہیں سارا یعنی باقی جس طرح ہم code کرتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم نے کرنا ہے یہ starting area ہم نے add کیا پھر اس کے بعد ہم نے writing کر رہے تو writing کے لیے فائل کے لیے کونسا code use کرنا یہاں پر دکھانے کا مقصد پروگرام کو یہ ہی ہے ٹھیک ہے پھر ہے modification of address book اب address book کا جو chapter تھا یا جو topic تھا وہ ہم second lecture میں ہم کر چکے دیکھ چکے لیکن یہاں پر انہیں تھوڑا سا review کیا اس کو کہ دیکھیں ہم نے پہلے lecture میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے previous lecture میں ایک address book تیار کی تھی تو اگر آپ کو اس کا method نہیں پتا یا وہ lecture نہیں تو اس کو مس دیکھ لیں کہ اس میں کونسا method use کیا تھا ایڈریس بک تیار کر رہے ہیں تو وہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس کو ہینڈل کرنے کے مجھے ٹو سینیریوز کو ایڈ کیا گیا یہاں پر one ہے کہ one start up of application data person record must be read from a file and second one end up finishing of files in application data person record must be saved in a file کہ دیکھیں یہ دو method بھی ساتھ ایڈ کر لیں یعنی ہم نے ایڈریس بک بنائی سب کچھ کیا اب ایک ایک وہ ہے کہ ہم application کو جو ہی start کے تو اس کو read کر سکھیں file person record data اس کا دیکھ سکیں اور پھر اس کے بعد ہے کہ ہم جب person file کو دیکھیں تو finish and save for 2 scenario help سے انہوں نے کام لیا first scenario one start up second 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 end up start up up ali name role number is area where all students name role number area جہاں 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 اس کے لئے کو ڈنگ کی تو اس میں کیا ہے کہ وہاں سے read کرنا ہے تو کون method use file reader method use کیا ٹھیک ہے تو یہ method اصل میں ان کا مقصد اس method کو implement کروانا تھا اس book address book کے اندر method implement کروانا کیونکہ address book پہلے بنا چکے end ہونا چاہیے تو اس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے print جو ہے وہ print method use کریں print writer file writer method use کریں یعنی end ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کے بات end کرنے کے بات ہوں ہم directly دوسرے person کو search کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دونوں method بتھائے تھی ٹھیک ہے تو اس کو compile execute کرنے کے بعد جواب کو جو ہے وہ new implementation دے گا تو یہ ہمارا آج lecture hope سو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میرا مقصد آپ کو coding کروانا نہیں تک کیونکہ ہم practically کام نہیں کرے ہم لکچر کو cover کر رہے تو اس لئے جو code نہیں دیکھ رہے code کو اگر سمجھ نا ہے تو آپ lms سیکشن سے کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے اس کو implement کروا دیں باقی آپ